بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر اب ہم بات کریں گے یہ جو پنمبرل لیونر ایکلیپس آ رہا ہے پانچ اور چھے جون دوہزار بیس کے بیچ میں اس کی سگنیفکنس کیا ہے اس کی اثرات کیا ہوں گے بارہ سٹارز کے اوپر اس کی سیچویشنز کیا ہیں اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے ہاں اس پہ تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے بہت معذرت کہا ہے کہ ہم پچھلے ہفتے میں ویکلی پریڈکشنز جو ہیں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکے جون کی جو منتلی پریڈکشنز ہیں اس کے اوپر کام جاری ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کچھ میری تھوڑی سی طبیعت ناساس تھی تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اپنی ٹیم کی ہیلتھ کمپرمائز کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا کام تھوڑا سا بند کر دیں اور امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ کوئی سے سیچویشنز جو ہیں یہ اس قسم کی بنی ہوئی ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ اب نارملی بہیو کر رہی ہیں اور جو جتنا کہ مجھے سترہ اٹھارہ سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں اس زوڈیک کو اس زوڈیک سائنسز کو سمجھتے ہوئے یا کلٹ سائنسز کے اوپر کام کرتے ہوئے یا یہ جو انرجی پیٹرنز وغیرہ کو پڑھتے ہوئے کہ انرجی پیٹرنز کس طرح موو کریں تو پچھلے سولہ سترہ سال میں میں نے انرجی پیٹرنز کو اتنا اب نارملی بہیو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنا اب نارملی یہ انرجی پیٹرنز بہیو کر رہے ہیں سٹارز کی مومنٹس تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک خاص پیٹرن کے اوپر ایک ویلاسٹی کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں لیکن ان سٹارز سے انرجی کا ایک بہاؤ جو آ رہا ہوتا ہے جو آپ کے اوپر آپ کی چیزوں کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے وہ کبھی پوزیٹیو ہوتا ہے کبھی نیگٹیو ہوتا ہے اس کے خاص سیکونسز ہوتے ہیں لیکن وہ اس وقت جو ہے یہ سیچویشن اس وقت چل رہی ہے اس وقت انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ انرجی پیٹرنز جو دو دو تین تین سال اپنا ٹرنڈ نہیں بدلتے تھے وہ انرجی پیٹرن پندرہ پندرہ دن کے وقفے سے اپنے پیٹرنز بدل رہے ہیں انرجی کا جو فلو جو سٹارز اپنی انرجی کے فلو کو دو دو سال تین تین سال نہیں بدلتے تھے یا مہینے میں یا تین مہینے بعد ان کے انرجی فلوز میں چینج آتی تھی وہ پندرہ پندرہ دن کے وقفے سے ان کے انرجی پیٹرنز انرجی فلوز میں چینج آ رہی ہے جو کہ بہت سیریس اس وقت سیچویشن ہے سٹارز کو دیکھتے ہوئے سٹارز کی انرجی کو دیکھتے ہوئے اور اس کے اوپر جو مین جو اب جو ایشو ہے جس کا ہم نے پچھلے گرہنوں میں ذکر کیا تھا کیونکہ جب ہم نے پچیس دسمبر کی اپننگز کا ذکر کیا تھ پھر اس کے ساتھ ہم نے اس کی شیک اینڈ سیچویشنز کا ذکر کیا تھا گیارہ جنوری کے گرہن کا اور اس میں ہم نے ارس کی تھی کہ کچھ وبائی امراض وغیرہ کے پھیلنے کا اندیشہ ہے گو کہ اس وقت جب ہم یہ ذائچہ دیکھ رہے تھے تو ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ انرجی فلوز اتنی تیزی سے مصبیحف کریں گے کہ سیچویشنز جو ہیں وہ بہت ڈرسٹکلی چینج ہوں گی اس وقت جو گرہن ہے وہ بہت بہت سارے حوالوں سے اہم ہے یہ جو پانچ جون کو گرہن لگ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بات کر لیں کہ یہ گرہن جو ہے اس کا ٹائم کیا ہوگا اور یہ کہاں کہاں دیکھا جائے گا پھر اس کے اثرات کے اوپر بات کرتے ہیں جیسے میں نے ارس کیا کہ یہ فل مون پنمبرل ایکلپس ہے یہ فل مون پنمبرل ایکلپس اس کے بارے میں ہم نے پچھلی گرہن کی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے اور ڈائریکٹلی جو ہے جیسے ماسز کو یعنی عام لوگوں کے اوپر یہ بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے اس کا تعلق رومینٹک افیر سے ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کے ایموشن سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق آپ کی ہیلتھ سے ہوتا ہے یہ تین چیزیں اور چوتھی جیسے اس کا پنمبرل ایکلپس کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے انٹرنیشنل ایکانومی ہے اور انٹرنیشنل آپ کے ریلیشنشپ ہیں تو اس کے اوپر بہت زبردست اثر آئیں گے خیر اس کی بات پہلے بعد میں کرتے ہیں یہ لگے گا جی پانچ اور چھے جون کی درمیانی رات کو یعنی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کو لگے گا ہفتہ چونکہ اس کا ایمپیکٹ بھی اس وقت نیگٹیو آ رہا ہے تو جیسے جیسے یہ جمعہ کی رات کو رات بارہ بج کے ایک منٹ کا ٹائم کروس کرے گا تو نیگٹیوٹی بڑھتی جائے گی اس گرہن میں نیگٹیوٹی کا ایمپیکٹ بچھلے گرہنوں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ہونے کے تعلق جو ہے وہ چانسز ہیں اس گرہن کا جو ہے وہ پاکستان پی ایس ٹی کے مطابق پاکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق دس بج کے چھالیس منٹ پہ یعنی دس بج کے چھالیس منٹ پی ایم کے اوپر یہ سٹارٹ ہوگا گیارہ بج کے پینتیس منٹ کے اوپر یہ فل جو ہے وہ ایک لیپس ہوگا اور دو بج کے چار منٹ کے اوپر یہ ختم ہو جائے گا جی ایم ٹی ٹائم کے مطابق اس سے پانچ گھنٹے پیچھے چلے جائیں تو جو ہے یہ آپ کو گرہن کا ٹائم جو ہے وہ نظر آئے گا یہ چار گھنٹے سے زیادہ کے دورانیے کا گرہن ہے یہ گرہن جو ہے یہ پاکستان انڈیا یورپ کے بہت سارے علاقوں میں جو ہے اور افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں آسٹریلیا کے بہت سارے علاقوں میں ایشیا کے بہت سارے علاقوں میں نظر آئے گا خاص طور پر ساؤتھ امریکہ ایسٹن برزیل ایسٹن ارجنٹینہ یورگوئے اور اس طرف ایسٹن یورپ کی جو سائیڈ ہے وہاں پہ یہ زیادہ نظر آنے کے چانسز ہیں کچھ حصہ اس کا عرب ممالک میں بھی دیکھا جائے گا اس کے علاوہ پیسیفک اوشن کے جتنے کنٹریز ہیں اور انڈین اوشن کے جتنے کنٹریز ہیں ان سب میں یہ گرہن نظر آئے گا اچھا اگر ہم بات کر لیں کہ یہ گرہن جو ہے وہ اکن سٹارز میں لگ رہا ہے تو جو سولر ایفیکٹس کو ہم دیکھتے ہیں جو اسے ہم سان سائن کہتے ہیں سان سائن کے حوالے سے یہ سیجیٹیریز میں لگ رہا ہے اور جن حوالوں میں ہم لیونر جو ہے وہ ایمپیکٹس کو دیکھتے ہیں ان میں یہ سکارپیو اور جیمنائی میں سب سے زیادہ اثر کر رہا ہے یہ تین سٹارز یعنی سیجیٹیریز سکارپیو اور جیمنائی اس کے اوپر ان کے اثرات بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں الہت الہت ابھی بارہ سٹارز کے اوپر اس کے اثرات کی بات کر لیتے ہیں لیکن پہلے اس کے جنرل ایمپیکٹس کی بات کر لیں تو جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ منفی اثرات بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں منفی سوچیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ کاروباری معاملات میں انڈر ہینڈ ڈیلنگز کوئی ایسی جو ہے وہ رقم جو منفی ذرائع سے حاصل ہو کوئی ایسا کام جو منفی ہو کوئی نیگٹیوٹی خاص طور پر مالی نقصان کے بارہ کے بارہ سٹارز میں بہت زیادہ چانسز ہیں چوری ڈکیتی یا اس قسم کی کوئی بارداتوں کے چانسز ہیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایمپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس جیسے ہم نے پہلے پچیس دسمبر کے گرہن میں بات کی تھی کہ پانچ سٹارز چھ سٹارز اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر ایمپیکٹ آئیں گے اس وقت پانچ سٹار ریٹرو گریڈ سیچویشن میں جا رہے ہیں ریجر جیسے ہم کہتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں انرجی فلو موسٹلی نیگٹیو ہوتا ہے موسٹلی نیگٹیو ہوتا ہے ایسی صورت میں لڑائی جھگڑے فسادات کوئی آسمانی آفت آ سکتی ہے اور اگر کوئی آسمانی آفت جیسے کہ ہم یہ کرونا کی بات کر رہے ہیں تو کرونا اگر ہم دیکھیں تو کرونا کے پھوٹنے کا ٹائم وہی تھا جب پچیس اور چھبیس دسمبر کو یہ ستاروں کے اثرات ہوئے اور اس کے فوراں بعد پھر دنیا میں کرونا دیکھا اور پھر گیارہ جنوری کے گرہن کے بعد یہ کرونا کی ویو اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا اس گرہن سے ایک چیز تو ہم بڑی کلیر کٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے اس میں واضح کمی ہو جائے گی لیکن کوئی نہ کوئی اور آسمانی آفت جو ہے وہ آنے کے چانسز ہیں ایسی صورت میں انٹرنیشنل افیرز میں جنگی جنون میں اضافہ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں جنگ جیسی سیچویشن شروع ہو جاتی ہے اگر جو ہے وہ ٹریڈیشنل وار نہ بھی ہو تو کولڈ وار کی سیچویشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ملکوں کے بارڈرز ڈسٹرپ ہوتے ہیں خاص طور کے اوپر آپ کے جو ویپنز آف ماسٹ ڈسٹرکشنز ہیں اس کے اثرات آنے کے چانسز ہوتے ہیں دنیا کی ایکانومی میں اتار چڑھاؤ جو ہے اس کے چانسز اس وقت بن رہے ہیں یعنی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ گرہن سے پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد اس کے امپیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پانچ جنوری کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہ بیس مئی سے آن ورڈ اس کے اثرات آتے جا رہے ہیں اور یہ بیس مئی تک جو ہے وہ بیس جون تک جائیں گے لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کچھ سٹارز جو ہیں خاص طور پر وہ سٹارز جن کا تعلق ارت سے رہے یعنی ارت ایلیمنٹ کے جو سٹارز ہیں جن کا ایلیمنٹ ارت ہے وہ سارے کے سارے سٹارز ہیں ان میں بہتری کے چانسز موجود ہیں اس کے علاوہ دنیا میں لوگوں کی بہبود کے کچھ بڑے پروگرام اناؤنس ہو سکتے ہیں لیکن ان میں کوئی بہت اچھا ریزلٹ ملنے کے چانسز نہیں ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی ریزلٹ اورینٹڈ پروگرام آئیں گے ہاں آئیں گے جس سے آنے والے وقت میں لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کے اوپر نقصان ہو سکتا ہے ملکی حالات کی اگر ہم بات کر لیں تو اس وقت خاص طور پر جو ایشین ریجن کی حکومتیں ہیں یا ساؤت ایشین ریجن کی حکومتیں ہیں ان میں اتار چڑھاؤکے یا سیاسی معاملات خراب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں پچھلی سال کی پریڈکشنز میں بھی ہم نے ارز کیا تھا کہ کسی بڑے سیاسی قد کے شخص کے اوپر کوئی کسی نہ کسی طرح کا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے سو جو تین چار بڑے لیڈر ہیں جس میں افغانستان پاکستان انڈیا اور یہ ساؤت سیست ایشیا کے جتنے لوگ ہیں ان کے خاص طور پر حکمرانوں کو اپنی سیکیورٹی کی طرف خاص طور پر توجہ دینی ہوگی اگلے پندرہ دن اب اگر ہم بات کر لیں کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ کن کن سٹارز کے اوپر کیا کیا پڑ سکتے ہیں تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے ورد کون سا ہے اور آپ نے کونسی قرآن پاک کی صورت جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے اور کیا کرنا ہے پہلے اثرات کی بات کر لیتے ہیں پھر اس کی ریمیڈی کی بھی بات کر لیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایریز کی تو ایریز کے لیے جیسے میں نے ارز کیا کہ بارہ کے بارہ سٹارز کے اوپر جو ہے وہ مالی نقصان کا اشارہ بڑا واضح ہے ایریز کے لیے دو چیزیں بلکہ تین چیزیں بہت اہم ہیں ایک فیملی افیرز دوسرا ان کے رومنٹک افیرز اور تیسرا ان کے فینینشل ایشوز اگر تو آپ کے کوئی کمپنیز کے ساتھ کوئی لیندین چل رہا ہے یا آپ کی پارٹنرشپ میں بریک اپس آ رہے ہیں یا کوئی رفٹ آ رہا ہے اس وقت ویسے بھی کاروباری حالات کوئی اچھے نہیں ہیں انٹرنیشنلی بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو اس میں جذبتیت کا انگل بلکل اس کو منحا کر دیں منفی کر دیں اپنے آپ میں سے جذباتیت نکال دیں کیونکہ جذباتیت انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے اس وقت جذباتیت جلد بازی کا ایلمنٹ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے لڑائی جھگڑا یا پارٹنرشپ کی بریک اپس یا اس قسم کی چیزوں کے اثرات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ایریز والوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ٹورس کی بات کر لیں تو ٹورس میں بھی مالی مسائل مالی مسائل تو میں نے جیسے حرص کیا کہ بارہ کے بارہ سٹارز کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے سوشل سرکل میں کمی ہو سکتی ہے مذہبی بحث جو ہے وہ ان کے سوشل سرکل میں بہت نقصان دے سکتی ہے اس کے علاوہ فائنینشل ریزنز کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کے چانسز بھی ہیں ٹورس میں جو ہے وہ فائنینشل ایشیوز جیسے میں نے بارہ سٹارز کی حرص کیا تو بارہ کے بارہ سٹارز میں دو چیزیں ہیں یعنی ایموشنل ایشیوز اور فائنینشل ایشیوز بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں ٹورس کے اوپر یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے فائنینشل جو ہے وہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ کوئی رقم ڈوب سکتی ہے کوئی چوری یا اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری بڑی چیز ہے وہ ان کا سوشل سرکل میں کوئی بدنامی ہو سکتی ہے کوئی ایسی بات اور اس کی وجہ ریلیجس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں یعنی ریلیجن کے اوپر کوئی ایسی بحث ہو یا کوئی ایسا کوئی لفظ یا کوئی چیز آپ بول دیں جو آپ کو نقصان دیں یعنی ریلیجن کے اوپر کوئی آپ ایسی چیز کوئی ایسا لفظ کوئی ایسی بات بول دیں جو آپ کو نقصان دیں اس لیے بہت احتیاط کر لیجئے گا اس کے علاوہ کوئی بدنامی کوئی ریلیشنشپ جو ہیں ایسے جو کہیں چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آ سکتے ہیں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑے سے ہر صورت میں دور رہنے کی کوشش کریں اگلے پندرہ دن بہت اہم ہے جیمین آئی کی بات کریں جیسے میں نے ارس کیا کہ جیمین آئی سکارپیو اور سائی ٹیلیس تین سٹارز ایسے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ان کے اثرات پڑ رہے ہیں اور جیمین آئی میں خاص طور پر نوکریوں میں جو لوگ نوکری پیش ہے ان کی نوکریوں میں ان کو کوئی نقصان ہونے کے چانسز ہیں نوکری جانے کے چانسز ہیں یا کوئی کسی قسم کا نوکری کے اوپر کوئی دباؤ آ سکتا ہے جو سیلڈیڈ پرسن ہے ان کو بہت احتیاط کرنی ہے ان کی چھوٹی سی گلتی جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے نئے کاروبار کے لیے جیمین آئی کے لیے وقت اچھا نہیں ہے اپنے پرانے کاروبار کی طرف دھیان دیں فوکس کریں اور غصہ جذباتیت جلدبازی اور منفی رجحانات کی محبت لسٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ انتہائی شدید لیولز کے اوپر اٹھ کر رہی ہے بلکل اپنے آپ کو جو ہے وہ فوکس رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ جتنا اپنے آپ کو آپ فوکس رکھ سکتے ہیں اتنا فوکس رکھیں ورنہ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں اور صدقہ خاص طور کے اوپر بہت ضروری ہے میں بارہ سٹارز کا لیدہ لیدہ صدقہ بھی کوشش کروں گا بتا دوں یا اکٹھا ایک صدقہ جو ہے اس گرہن کا وہ بھی اگر دے دیں گے تو سارے بارہ کے بارہ سٹارز کے لیے وہی ایک صدقہ کافی ہوگا میں جب پہلے یہ بات کر لیں اس کے بعد پھر صدقے کی بات کرتے کینسیرین کی بات کر لیں تو کینسیرین میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی مخفی دشمن جو ان کے بہت قریب ہے اس سے ان کو نقصان کا اندیشہ ہے کوئی ایسا شخص کوئی ایسی جو ہے وہ قریب بھی شخصیت جو آپ کے بہت قریب ہے آپ کے رازوں کو جانتی ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کوئی بدنامی ہو سکتی ہے فائنینشل لاؤسز ہو سکتے ہیں بزنس میں جو ہے وہ کوئی پرابلمز آ سکتی ہیں اور خاص طور پہ خاص طور پہ سفر سے گریز کیجئے گا سفر اس وقت جو ہے وہ کینسیرین کے لیے کوئی بہت اچھا نہیں ہے بزنس یا نوکری کے حوالے سے سفر تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے اگر ہم بات کر لیں لیو کی تو لیو کے لیے سب سے بڑا جو ہٹ آ سکتا ہے وہ ان کے محبت کے معاملات میں آ سکتا ہے محبت میں بے وفائی محبت میں لاؤو ٹرائنگل سیچویشنز محبت میں ریلیشنشپ میں بریک اپ محبت کی شادیوں میں نقصان ہو سکتا ہے محبت اس وقت بہت نیکٹیو ہو گئی ہے اس گرہن کی سیچویشنز میں لیوز کے لیے اور محبت میں مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے محبت میں ایسے معاملات بھی دربیش ہو سکتے ہیں جس میں ان کو کوئی مالی فائدے کی بجائے مالی نقصان ہو جائے بہت احتیاط کیجئے گا لاؤو ایٹ فرس سائٹ سے تو بلکل اگلے پندرہ دن جو ہے وہ سکون اور اختیار کر لیں مالی نقصان کرزہ لیں ان دن کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے باقی ہاں فیملی ایفیرز میں گھار والوں کے ساتھ بھی کوئی ناچاکی ہو سکتی ہے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ جذباتیت اس وقت شدید بڑھے گی وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے ورگو کی بات کر لیں تو ورگو کے لیے سب سے جو اس وقت پرابلم میٹک مسئلہ ہو سکتا ہے وہ سفر ہے سفر میں ان کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی سفر ان کے لیے اگلے پندرہ دن میں فائدہ من ثابت نہیں ہو رہا اس کے علاوہ ان کے قریبی رشتے دانوں میں کوئی ناچاکی وغیرہ کی سیچویشن ہو سکتی ہے کوئی غصہ کوئی جذباتیت کوئی محبت کے معاملات خاص طور پر یہ میں نے ارز کیا کہ یہ جو چاند کا امپیکٹ ہے یہ فائنینس اور رومینس دونوں کو شدت سے اٹھ کر رہا اور بارہ کے بارہ سٹارز میں اٹھ کر رہا تو محبت کے معاملات میں نقصان بہت زیادہ چانسز ہیں اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے لبرا کی اگر ہم بات کر لیں تو لبرا کے لیے اگر ان کے کوئی قانونی مسائل اس وقت عدالتوں میں چل رہے ہیں خاص طور پر اگر ان کے کوئی فیملی افیرز عدالتوں میں اطلاق کھلا یا اس قسم کے کیسیز ہیں ان میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے اگر ان کی ڈیٹس ان پندرہ دنوں میں تو کوشش کریں کہ ان کو آگے پیچھے کر لیں ڈیٹس جو کوئی طریقے عدالت کی پیشی وغیرہ کی ہیں ان کو آگے پیچھے کر لیں کیونکہ یہ اگلے پندرہ دن خاص طور پر بیس مئی تک کا جو سپین ہے وہ انتہائی احتیاط کا سپین ہے باقی ان کے لئے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہ نیگٹیف تھارٹس بہت زیادہ منفی خیالات کوئی ڈیپریشن کو سوچیں منفی خیالات مادی سوچیں کوئی ریلیشنشپ کے بارے میں کوئی لسٹ شہوت پسند یعیش پرستی کی سوچیں وہ نقصان دے سکتی ہیں ان سے جو ہے وہ بلکل احتیاط کیجئے گا یہ بہت خطرناک سیچویشن بھی ہو سکتی ہے سکورپیو کی اگر ہم بات کر لیں تو سکورپیو میں جیسے میں نے ارز کیا کہ تین سٹار ان میں سکورپیو بھی شامل ہے سکورپیو میں تعلیم کے حوالے سے نقصان ہو سکتی وہ سب لوگ جن کا تعلق ایجوکیشن سے ہے وہ سب لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سب لوگ جن کا تعلق کسی بھی طرح کی حوالے سے کسی لوگوں کو تیج کرنے خاص طور پر ان کے اوپر بیماری کی اثرات آسکتے ہیں جو ان کے سٹمٹ کو ہٹ کر سکتی ہے ان کے ہارٹ کو ہٹ کر سکتی ہے اگر اللہ نہ کرے آپ کو دل سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے اس کو لیٹ اٹ گو مت کیجئے گا اس کی پروپر دوائی لیجئے گا اپنے غلط راہوں کی طرف لے جاتی ہے اس وقت اپنی لسٹ کے اوپر بھی دھیان رکھنے کا وقت ہے سیجیٹیریس کی بات کر لیں تو سیجیٹیریس میں سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ان کی ازدواجی زندگی کے اوپر آرہا ہے ازدواجی زندگی خاص طور پر وہ لوگ جن کی شادیوں کو چھ سال یا سات سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ان کے لیے یہ امپیکٹ بہت جو ہے وہ نقصان دے ہو سکتا ہے محبت کے معاملات بہت گھمبیر ہو سکتے ہیں محبت کے معاملات میں بے وفائی بے وفائی کی صورت میں بدلہ لینے کی سوچیں بدلہ لینے کی سوچوں میں ایسے داؤ پیج میں پھاس جائیں جس سے آپ کو نقصان ہو کوئی ایسے معاملات جس کو آپ بعد میں ہینڈل نہ کر سکیں میں یہ تین چار دفعہ اس لفظ کو مختلف فریز میں بول رہا ہوں اس کا ثرسٹ انتہائی زیادہ ہے خاص طور پر سہی ٹیریس کو ان معاملات میں شدید دیان رکھنا دوسرا ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ سہی ٹیریس کے اوپر یہ اثرات بہت زیادہ آسکتے ہیں تو ان کو بہت اتیات کرنی ہے فینینشل معاملات ان کے علج سکتے ہیں لیکن فینینشل میں ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جائے گی کیونکہ ان کا لکھ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت سٹرونگ ہے گوڈ لکھ ان کی اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے ان کو اس میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کو پرابلم ہوگی محبت ریلیشنز فیملی افیرز بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ الجاؤ لڑائی جھگڑا کیپریکون کی بات کر لیں تو کیپریکون کے لیے ہیلتھ کے معاملات بہت زیادہ الڑ سکتے ہیں کیٹنی ریلیٹڈ ایشوز لیور ریلیٹڈ ایشوز آنکھوں سے ریلیٹڈ ایشوز سائنس یعنی سانس کی نالی سے ریلیٹڈ ایشو ناک سے لنگ سے ریلیٹڈ ایشوز یہ ان کے لیے شدید مسائل پیدا کر سکتے ہیں اگر ان کو ایسے ہیں ان کو اپنی احتیاط کرنی ہے ان کو اپنی ایمیونیٹی کے اوپر دھیان دینا ہے جنک فوڈ سے ان کو بچنا ہے باقی ان کے لیے فینینینشل افیرز میں اتنا زیادہ لوس نہیں ہے ان کے لیے لکھ کا ایلیمنٹ موجود ہے لیکن نیا بزنس شروع کرنے کیلئے ٹائم اچھا نہیں ہے نیا وینچرز کرنے کیلئے ٹائم اچھا نہیں ہے اب اگر ایکویریس کی بات کر لیں تو ایکویریس کے لیے اس وقت دباؤ بہت بڑھ سکتا ہے سٹریس بن سکتا ہے دماغی پریشر بن سکتا ہے کوئی نیند نہ آنا سوچیں بلا وجہ کی سوچیں منفی خیالات معاملات میں الجھاؤ اور خاص طور پر محبت کے معاملات میں بہت زیادہ نیگٹیف سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسی صورت میں بے وفائی ہو سکتی ہے بے وفائی جو کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے ایسی صورت میں نیگٹیف چیزوں کی طرف جانا بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے رشتوں میں نچاکی ہو سکتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کے فیملی ایفیرز جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں تو قانونی معاملات میں ان کو نقصان ہو سکتے ہیں شادیاں اگر تے ہیں تو ان میں کو نچاکیاں ہو سکتی ہیں کوئی اتار چڑھاؤ ایسے آسکتے ہیں اور جو میں بار بار آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں منفی خیالات کا مطلب ہے لسٹ ایش پرستی بہت عجیب قسم کے ریلیشن شپس اور بہت کے لیے واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے پائیسز کی بات کر لیں تو پائیسز کے لیے اس وقت سیچویشن کافی زیادہ سلو ہو گئی ہوئی ہے یعنی ان کے اندر خود اعتمادی ہوتی تھی وہ پچھلے کچھ دو تین افتوں سے وہ شاید گم ہو گئی ہے وہ اپنے کام کی طرف پہ پروپر دھیان نہیں دے پارے اپنے بزنس کی طرف دھیان نہیں دے پارے اور چاہتے ہوئے بھی اس شیل سے باہر نہیں نکل رہے ان کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا گو کہ اس وقت ان کے لیے ایک داد کی خریدو فروخت سے جن کا تعلق ہے ریال سٹیٹ سے تعلق ہے کنسٹرکشن سے ہاؤسنگ سے انٹیئر ڈیزائن سے آرکیٹیکٹ سے جن لوگوں کا تعلق ہے پائسے سے پبلک موٹیویشن سے جن کا تعلق ہے ان سب لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت پیش آئے گی میڈیا کے آنکرز ہیں ان سب کے لیے باہرحال اس وقت احتیاط کا ٹائم ہے اپنے آپ کو فوکس رکھیں اب اگر ہم بات کر لیں صدقے کی تو صدقہ ہم آپ کو چار دیفرنٹ آنگل کے صدقے بتا دیتے ہیں وہ تین سٹار یعنی جن کا تعلق پانی سے وہ تین سٹار جن کا تعلق ارت سے ہے وہ تین سٹار جن کا تعلق فائر سے ہے اور وہ تین سٹار جن کا تعلق ائر سے ہے ان تین تین سٹار کے لیے ایک ایک صدقہ ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں جن سٹار کے لیے ارت کا ایلیمنٹ ہے یعنی جو ارت سائن کے لوگ ہیں ارت سائن کے سٹار ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو سپورٹیو ہوگا یا تو براؤن رنگ کا کپڑا یا اورنج کلر کا کپڑا اس کے علاوہ دال چنے کی دال کا صدقہ انڈے کا صدقہ یا پھر جو ہے وہ ان کے لیے جو سب سے زیادہ سوٹیبل ہو سکتا ہے وہ کسی زرد رنگ کی میٹھی چیز کا صدقہ وہ ضرور دے دیں انشاءاللہ ان کے لیے بہتری ہو جائے وہ لوگ جن کا تعلق ائر ایلیمنٹ سے ہے ان کے لیے نیلے رنگ کا کپڑا مکعی کوئی بھی فروڈ کوئی بھی اگر یہ صدقہ دینا چاہیں تو سفید رنگ کی کوئی چیز دودھ دہی یا چاول بھی اس کا بھی صدقہ دے دیں تو بھی ان کے لیے بہت بہتر ہے گا فائر ایلیمنٹ کے جو لوگ ہیں فائر ایلیمنٹ کے لوگوں کے لیے آٹا گندم روٹی یا زرد رنگ کی کوئی میٹی چیز گوڑ یا شکر خاص طور کے اوپر اس کا صدقہ دے دیں سرخ رنگ کے کپڑے کا صدقہ دے دیں انشاءاللہ یہ اس گرہن کے اثرات سے محفوظ رہے گی وہ لوگ جن کا اب میں آپ یہ بتا دوں کہ قرآن پاک کی کون سی صورت بارہ کے بارہ سٹارز کی جو ہے اس کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہوگی تو وہ ہے سورہ البروج واس سماعی ذات البروج تیسویں سپارے میں یہ صورت موجود ہے اس کو زیادہ تلاوت کریں اور اس کے علاوہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی لے ہوئے ہیں تو ان کو ایک جگہ کر دیجئے گا تاکہ اس کی خوشبو پھیلے ورنہ کسی ایک برطن میں یا کسی ایک جگہ پہ کچھ سرک گلاب کے پھول جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ لی جیے گا تاکہ ان کی خوشبو پھیلی رہے اور یہ جو گرہن کے نیگٹیو وائبز کی اثرات ہیں یعنی یہ جو منفی شواؤں کا میں نے ذکر کیا جو منفی انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ آپ کے اوپر کم اثر انداز ہو سکے سرک گلاب جو ہے وہ نیگٹیو انرجی پیٹرنز کے لیے سب سے بڑی ریمیڈی جو ہے وہ زورڈک سائنسز میں مانی جاتی ہے سرک گلاب جو ہے اس کو اپنے جو ہے وہ قریب رکھیے گا اگلے پندرہ دن تک یا کم از کم گرہن والی رات کو انشاءاللہ اللہ آپ ضرور محفوظ رہیں گے نادرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی سے اسلام تھی دے آپ صدا